اسرائیل نے اب تک حماس کے ساتھ کمانڈروں کو مارا حماس کے ساتھ جنگ کے بیچ جرائیل نے نوٹھ گازہ میں حملے تیچویر دی ہے سات اکٹوبر سے لے کر اب تک سینا نے حماس کے قریب ساتھ نتاؤ اور کمانڈروں کو مار گرائے ہے نیو جیجنشری رائٹورز کے مطابق اسرائیلی سینا نے گازہ میں حماس کے چیف یاہرا سنوار کو ان کے بنکر میں الگ تھلگ کر دیا ہے وہ بنکر کے باہر کے دنیا سے پوری طرح سکٹ چکا ہے اسرائیل حماس جنگ کے چوتیسوے دن اسرائیلی سینا نے بتایا کہ جمینی آپریشن کے شروعات سے وہ اب تک ایک سو تیس رنگوں کو تباہ کر چکی ہے ٹائمس آف اسرائیل کے مطابق سیریا میں ایران سمرتھت گروپ سے جڑے بارہ لوگ گروار کو پوری شہر ڈیرے جور پر امریکی حملے میں مارے گئے دوسرے طرف امریکہ کے ودیش منٹری انٹلی بلنکر نے کہا جنگ کے بعد گانزہ کو ویسٹو بینک کے ساتھ ملا دینے چاہیے جیسے یہاں فلسطینیوں کی سرکار بن پائی گانزہ میں بھی ویسٹو بینک کی طرح فلسطینیوں کو ساتھ لاکر آتھیورٹی دیکھ کی جانی چاہیے اس بیچ منگلوار کو جاپان کی رازدھانی ٹوکیو میں جس سیون دیشوں کے ودیش منٹیوں کی بیٹھا ہوئی نیویورک ٹائم کے مطابق میٹنگ کے بعد جاری بیان میں ان دیشوں نے سیج فائر شبد میں سے پرہج کیا اس کی جنگہ مانوطہ کے لیے کچھ وقت رکھنے جیسے شبد کا استعمال کیا گیا دوسری طرف وائچ ہاؤس نے ایک بار پھر ازرائیل کو گازہ پر قبضے سے بچنے کی سلحہ دی ہے اس کے لیے پریسیڈنٹ جو بائیڈن اور فورن منسٹر اینٹی بلنکن یہی بات کہہ چکے ہیں وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری ایک بیان میں ازرائیل کو گازہ پر قبضے کا ارادہ تھیاگنے کی سلحہ دی ہے حالانکہ یہ سلحہ پہلی بار نہیں دی گئی ہے اس کے پہلے بھی پریسیڈنٹ بائیڈن اور فورن منسٹر بلنکن یہی بات کہہ رہے ہیں بہرحال وائٹ ہاؤس نے کہا ہمیں نہیں لگتا کہ گازہ پر دوبارہ قبضہ ازرائیل کا صحیح قدم ہوگا اس بیان کے مائنے اس لیے اہم ہو جاتے ہیں کیونکہ ازرائیل کے پردھان منطری بے جمین نیتنی آہو نے منگلوار کو دوبار کہا تھا کہ گازہ کی پوری سیکیورٹی ازرائیل لمبے وقت تک اپنے پاس رکھ سکتا ہے وائٹ ہاؤس نے کہا ہم اس مدے پر ازرائیل سے لگتار بات چوت کر رہی ہیں